جوڑنے والا تو حصل ابو حمزہ سومالی کے بچے کے ہٹی ٹوٹ گئی وہ جابیر کے پاس گئے ہٹی جوڑنے والے کے پاس گئے اس نے ہٹی جوڑ دیکھی جو دائرہ ہٹی ٹوٹ جاتی ہے تو وہ نٹک جاتی ہے تو اس نے کہا بچے کا ہاتھ دٹکا بڑا اس نے کہا کہ بہت سخت ٹوٹ گئی ہے بہت زیادہ ٹوٹ گئی اس میں بہت میند کرنی پڑے گی چٹخی نہیں ہے تھوڑا سا یعنی فریکچر کمپلیٹ فریکچر کمپلیٹ فریکچر ہے اس میں بہت میند کرنی پڑے گی اس میں لکنیاں لگائیں گا میں اس میں پٹیاں لگاؤں گا تو ابھی تم یہاں روکو میں لکنیاں و پٹیاں لے کر آتا ہوں ٹائم لائے گا اس نے اب بدا نہیں بچہ بچارہ چلا رہا ہوگا کیا کر رہا ہوگا حضرت جابر اس بچے کو لے کے بیٹھے رہے اچانا بول کی ذہن میں آئے ہیں کہ چوتھے امام نے ایک دعا سکھائی اور یہ کہا تھا کہ ابو حمزہ مشکل ہیں پڑھونا تو پڑھ جائے حضرت ابو حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی دعا اٹھائی اپنے ذہن میں سوچیں دعا پڑھ گئی مولا امام کی جو دعاوں کا مجموعہ ہے صحیفہ اس صحیفے کے اردو کے پرنٹ میں یہ دعا شاید نہیں ہے لیکن اس کا اردو پرنٹ ہے جس کے اندر تمام دعا ہے اس کے اندر ہے بعض اردو کی پرنٹ میں ہی مل جاتی موقع میں نے آپ کو کئی کسی اردو کوئی پرنٹ دے دوں گا انگلیش کا تک اس سے آپ کو استفادہ کریں البتہ شاید ہی میرے اور آپ کی کیسے ہنٹی جوڑے گی میرے نہیں خیلی منہ سارے بون کے ہسپیٹل سر بند کر کے وہاں پہ کھڑے ہو جائی گا حضرت جابر بن عبداللہ حضرت ابو حمزہ سمالی نے بچے کا ہاتھ اٹھایا اس کے اوپر دعا پڑھ دکو تو جو ہٹی جوڑا آدھے تھا وہ 2 دیری میں ہٹنے ہٹنے الڈ کروں لکڑیاں لے کریا تو اسے بچے کو ہاتھ اٹھایا تو وہ سمجھا کہ یہ گذت ہالا ہاتھ اٹھا گیا اس نے دوسرا ہاتھ اٹھایا دوسرا ہاتھ بھی صحیح تا تو مجھے عاد ہے ربی میں روایت ٹکھیتی اس نے کہا تم شیعہ لوگ ایسے جادو بہت کر دیتے ہو بہنار پاس ہٹی لے گیا ہے تو ٹوٹی حالinating اس کے پاس کوئی جادو کر دے اس بارڈی جوڑ کے ہم سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ شیع دے وہ کیا کیا کر لیتے ہیں کہنا تم شیع لوگ بہت ایسے جاتو کرتے ہیں انہوں نے جاتو نہیں ہے ایمام کی دعا ہے ایمام کی دعا پڑی ہے ہم نے ایمام کی دعا پڑی ہے ہم نے ایمام کی دعا پڑی ہے